السلام علیکم دوستو کیا لے ٹھیک ٹاک دوستو تو آج ہم اپنی ایکوئریم کی صفائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے صفائی پلگوا دیا ہے یہ دیکھیں اس کے سر پہ ہم نے اس طرح ایک اجھا جی ڈالی ہے نا کہ یہ مچنیاں باہر نہ جائیں اس کو ہم نے بند کیا ہے یہ ہم نے رکھ لیا ادھر یہ صرف پانی اس میں سے آئے اور یہ دیکھیں سارا گندہ ہوا ہے یہ دیکھیں جی پورا جو گندہ پانی ہے نا وہ نکل رہا ہے ہم نے جو پائپ لگا ہے مگردہ تو وہ والا پائپ اصل میں یہ والا پائپ ہم نے لگا ہے نا یہ والا آپ دیکھیں تو اس کے درو وہ گندہ کچھرا سب کچھ نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور مچھلیوں کا جو یہ سٹونز ہیں یہ نہیں جائیں گے اس کے اوپر ہم نے وہ نٹ ڈالا ہے نا جس طرح میں نے آپ کو دکھا دیا تو یہ آپ دیکھیں ابھی اس کا پانی کا لابل آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے ہم نے وہ پلانٹس وغیرہ بھی باہر نکال دی ہیں یہ جو ایکواریم کے اندر ہوتے ہیں یہ والا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی بھی صفائی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو دو لیں گے بھی پھر دونے کے بعد ہم واپس اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں ابھی ہم اس سے مچھلیاں پکڑ لیں یہ آپ دیکھ لیں ایک مچھلیاں پکڑ لیں یہ آپ دیکھ لیں ایک مچھلیاں پکڑ لیں دیکھیں آپ جے یہ سارے جی بھی آ رہی ہیں اس میں باری باری کر کے کہ اس کی پروپر صفائی ہو جائے وہ بلیک بیوٹی بھی آ گئی ہماری دو رہتی ہیں بچے جمال خانہ پر اشاں یہ جی یہ لیں یہ بھی آ گئی آرام سا ہے آرام سا ہے ملک کے مل بے کشاب ضرور اچھا وہاں جمال خان اب یہ دیکھیں اس کو ہم ہلا رہے ہیں کہ پورا کچھرا اور پانی کے ساتھ باہر نکل جائیں یہ بھی دیکھیں یہ کپڑے کے ساتھ یہ صفائی ہے جاری کی اور اس طرح نیچے بھی ہاتھ پیریں گے کہ جو نیچے پتر پڑے چھوٹے چھوٹے اس میں سے سارا جو کچھرا وہ پائپ کے دروں باہر نکل جائے وہ ابر کے نا اس طرح دیکھیں پانی کا کلر کتنا ڈا رکھو گیا ٹھیک ہے یہ پورا کچھرا اٹھ گیا اب یہ دیکھیں ادھر کا کلر دیکھیں یہ سفید ہے اور ادھر دیکھیں یہ کچھرا پڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کپڑے کے ساتھ اس کے جو والز ہیں اس کی بھی صفائی کرنی چاہیے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا کچھرا نکلائے گا یہ دیکھیں جائے اور یہ پائپ کو آلڈی لگا ہے وہ سک کر رہا ہے پانی کو سکنگ سکیا ہے تو وہ پانی باہر کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہنزلا ہے ہنزلا کیا کر رہے ہو شیطانیا کر رہا ہے یہ بہت شیطان بکچہ یہ دیکھیں جی کیا بھی کیا کر رہا ہے یہ بہت شیطان ہے تو یہ بھی دیکھیں جی ابھی ہم نے پھر سے بور لگا کے پمپ لگا کے یہ تھازہ پانی چھوڑا ہے ٹھیک ہے جی یہ فریش ہے بلکل پمپ لگا ہوا ہے نا تو یہ ابھی ہم اس میں دوبارہ فلنگ کر رہے ہیں پانی کا ساتھ پانی کا ٹھیک ہے اس کی سفائی ہو گئی یہ جو ابھی آکسیجن کے پائپس وغیرہ ہے اس کی بھی سفائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی دل گئے تھوڑے بہت ابھی اس کی دوبارہ سٹنگ گیا ہے تو یہ سارا سب کچھ دوبارہ اس میں انسٹال ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ مچھلیاں بھی اس کو ہم نے وہ پرانے والی پانی میں رکھاتا نا یہ بھی آپ دیکھ لیں دا کھانی وہ پکے بھی آپ خورا ہوئی دا لما لگ رہا ہوا یہ اکسیجن کا پائپ لگا رہا ہے اکسیجن مشین زور سٹارٹ ہو گئے یہ ابھی جو پتر ہیں یہ سائٹ پر کٹا کر رہے ہیں کہ ان کی جو انسٹرمنٹس ہیں نا اس کو حملہ کو آ لیں دا فلا خیرے روک جاتا ہی بیاں دا پچھتا دا 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 سکے سر اپارا اکاڑے پکک دے یہ جو بھی لگ گیا یہ اس کے جو پلانٹس ہیں وہ ڈال رہے ہیں دوبارہ سے دے گا بیخ بوٹی اویخ بل کے وٹ چاہاں دے گا بیخ بے بل کے وچ اوانا یہ جی ایک کیچر کے ساتھ پکھلا ہے وہ کیچر دیتا ہوں یہ کیچر پڑا یہ لے لو یہ پھلا یہ پھر سے آگے دیکھیں دو دو تین کن کر کے واپس پانی میں چھوڑنا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے یہ بھی پپٹی کی سپائی ہو رہی ہے دوستو فائنلی ہمارا جو ایکوئریم ہے وہ ساپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں مچھلیاں تیار رہی ہیں ابھی تو یہ تھا کچھ مچھلیوں کی ایکوئریم کی ساپ کرنے کا طریقہ تو اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی